السلام علیکم بچے کیا حال ہیں جا سناو کیسے اللہ پاک کا احسان ہے کیا ہو رہا ہے وہ واشنگ پاورڈر بنا رہے ہیں واشنگ پاورڈر بنا رہے ہیں کون سا اچھے والا اچھے والا سے مرات دینا تھا ہم نے اچھے والا بنا کے دے رہے ہیں پہلے بھی بنا کے دیا تھا رپیڈ سیل آئی ہے تو پھر بنا کے دے رہے ہیں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کسٹمر ہمانڈ کر رہے ہیں بہت زیادہ ہنڈرڈ روپے کلو دے رہے ہیں اچھے یعنی کہ اس کوالٹی میں ہنڈرڈ روپے کلو کتنے کیجی کا بیگ دے رہے ہیں پچاس کیجی کا ایک بیگ ہوتا ہے یعنی کہ ہنڈرڈ روپے کاسٹ اور پچاس کیجی کا بیگ پانچ ہزار روپے کا بیگ دے رہے ہیں پچاس کیجی کا ٹھیک ہے اس واشنگ پاورڈر بنانے میں جو انگریڈینز استعمال ہو رہے ہیں وہ کون کون سے ہے اور اس کی فارمولیشن کیا ہے وہ ہم نے لکھتا ہوں ہے سوڈا سیل فیوننگ ایسٹ ہے فارمولیشن ہے آپ کے بعد سوڈا ایش ہے پانچ کلو گرام ایک کلو گرام سیل فیوننگ ایسٹ ہے سو گرام رنگین دانا ہے اور سو گرام ایس ایل ایس ہے سو گرام یو ٹی بیس ہے بیس گرام خشبو ہے اور پچاس گرام وائٹ آئیل ہے ہنڈرٹ روپے یہ کاسٹ کرتا ہے عدیب بچے مجھے بنا کر دکھائیں گے کہ واشنگ پاڈر جو آپ یہ بنا رہے ہیں اس کوالٹی کا اس کے اندر کون کون سے انگریڈیاں تو اس کی تنی مقدار میں ڈار رہے ہیں جی ضرور یہ ہے میں ابھی آپ کے سامنے بنا رہا ہوں جی یہ کیا ہے سوڈا ایش کتنے کلو گرام ڈار رہے ہیں سکیل کر لیا تھا اس کا پانچ کلو گرام سوڈا ایش ڈار رہے ہیں بہتر ہو گیا پانچ کلو گرام سوڈا ایش ڈار رہے ہیں بہتر ہو گیا سوڈا ایش ڈار رہے ہیں سوڈا ایش ڈار رہے ہیں سوڈا ایش ڈار رہے ہیں پانچ کلو گرام سوڈا ایش ڈار رہے ہیں اس کے بعد آپ اس میں ڈالیں گے سو گرام رنگین ڈار رہے ہیں یہ تین کلر ہوتے ہیں بھائی لیا جی ٹھیک ہے اس میں گرین کلر ریڈ کلر اور بلیو کلر سو گرام رنگین ہو گیا اس کا اچھلی فنکشن تو ہے کپڑوں میں چمک پیدا کرنا اور سوڈا ایش کا کام ہے کپڑوں سے میل نکالنا اس کے بعد رنگین دانے کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں سو کلو گرام یوٹی بیس پاورڈر واشنگ پاورڈر کے لیے کام آتا ہے اور واشنگ پاورڈر کو دانے دار بنانے کیلئے یہ یوٹی بیس پاورڈر واشنگ پاورڈر میں ایڈ کیا جاتا ہے یہ پانچ کلو گرام واشنگ پاورڈر کے اندر آپ سو گرام سے لے کے دو سو گرام تک ایڈ کر سکتے ہیں اگر اس کی مقدار کو بڑھاتے ہیں تو یہ بانی کے اوپر تہر آتا ہے اور دانے سے محسوس ہونے لگ جاتے ہیں پچاس گرام ہم ایس ایل ایس ڈالے گئے اس کے اندر سوڈیم لارک سلفیٹ اس کے بعد ہمیں اس کے اندر خشبو ڈالنے والے ہیں فریگنس ای ایکس ایل کے نام سے فریگنس مجھے دکھائیے گا ڈرائی فارم میں الحلال انٹرنیشنل ای ای ایم کے نام سے ڈرائی فارم میں ای ایکس ایل ڈبل نائن ڈبل زیڈ کے نام سے ہے پچھبو ڈیس کرام ڈالیں گے ڈرائی فارم چیزیں سکیل کرنے کے بعد ہم اسے میکنگ پروسیز میں لے کے جائیں گے یہ مکمل چیزیں ہم مشین کے اندر ایڈ کر دیں گے جب مکمل چیزیں اس کے اندر ایڈ ہو جائیں گی تو ہم اس کے اندر ڈالیں گے وائٹ آئل وائٹ آئل ہے اس کے اندر پچاس کرام اور سیلی فیوننگ اسٹ کی جو مقدار ہے وہ ہے تقریباً ایک کلو گرہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اس کے اندر سوڈا ایش بھی شامل ہے ہنگین دانا بھی شامل ہے بیس پاودر بھی شامل ہے ڈرائی فارم پشبو بھی اس کے اندر شامل ہے ڈرائی فارم ہے ای ایکس ایل کے نام سے وائٹ آئل پچاس کرام اب میں اس کی میکنگ پروسٹ شروع کریں اس کا سکیل کریں ایک کلو گرہم مکمل ہے ایک سو چالیس گرہم اس کا خالی ٹپے کا بازل ہے پچاس گرہم وائٹ آئل جان لیا ہم مشین کو چلائیں گے سب سے پہلے وائٹ آئل مکس کر رہے ہیں جی وائٹ آئل ہو گیا پچاس گرہم وائٹ آئل اور ایک کلو سلکھ اوننگ ایک کلو گرہم سلکھ اوننگ ایسٹس نائنٹی سکس پرسنٹ بھوڑی ہے اس کا میکنگ پروسس دکھائیں گے آپ کو مرسا پچاس کرنے موسیقی اسے کھلوگرام بن گیا ہے کھلوگرام بن گیا ہے یہ کھلوگرام بن گیا ہے 6 کھلو 300 گرام 6 کھلو 320 گرام مکمل ریسپی میں یہ بن رہا ہے 6 کھلو 320 گرام چھلو گرام چھلوگرام 1 کھلو گرام سلکھانک اسٹھ 100 گرام رنگیاں دانا اور سو گرام یوٹی بیس پورڈر پچاس گرام ایس ایل ایس سوڈیم لارک سلفیٹ بیس گرام خوشبو ای ایکس ایل کے نام سے ہے ڈبل نائن ڈبل سیٹ اور پچاس گرام ہم نے اس کے اندر وائٹ آئل شامل کیا ہے جی ٹھیک ہے اب یہ ہم نے جو کوالٹی بنائی ہے آپ کمپیر کرتے ہیں کہ یہ اچھی کوالٹی ہے ٹھیک ہے اس میں پیلیو کلر ریڈ کلر کے دانے بھی نظر آ رہے ہیں یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو ایکسل ایل کو یہ کمپیر کر رہی ہے اگر ہم اس کو چیک کرنا چاہیں اس کی جھاگ اور وغیرہ پہلے آپ اس میں بیگ کے اندر سے ایڈ کر لیں کیونکہ پچاس کلو آپ نے آرڈر پر بنانا ہے آپ اس کے اندر ایڈ کر کے اس میں سے تقریباً جو ہے بیس سے تیس گرام واشنگ پورڈر ڈالیں گے اور اس کی جھاگ وغیرہ ہم فارمنگ وغیرہ چیک کریں گے کہ آیا کہ اس کی فارمنگ کیسی ہے لیاز بھائی جو میں نے یہ واشنگ پورڈر بنایا ہم اندر ایڈ پر کلو جو ہم آرڈر دے رہے ہیں اس میں سے میں نکال کے بیس گرام دول کے آپ کو چیک کرواتا ہوں اس کی جھاگ فارمنگ کیسی ہے اور سپائی کیسے کریں گے جی بہتر ہو گیا یہ ہم نے ابھی آرڈر بنائے آپ کے سامنے جو جی ابھی تو پروسیز میں ہیں پچاس کلو گرام بنا رہے ہیں تو کتنے گرام آپ یہ یہ ہم بیس گرام دالیں گے اونلی بیس گرام اونلی بیس گرام ہو گیا جی ٹھیک ہے اس کی ہم فارمنگ اب چیک کرنے والے ہیں اچھا عدیل بیٹے ایک اور چیز بتاؤ کہ واشنگ پورڈر کو چیک کرنے کے لیے پانے کیسا ہونا چاہیے آپ کیا رکمنٹ کر دیں کہ پانی تازہ ہونا چاہیے کہ تھنڈا ہونا چاہیے نورمول ہونا چاہیے تازہ کیسے موٹر سے آتا ہے نا پانی نیچے سے ویسا ہونا چاہیے بلکل نورمول زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے زیادہ گرم پہ نہیں ہونا چاہیے تازہ پانی ہونا چاہیے چاہے نلکے کو چاہے موٹر کو چاہے نیچے آپ فارمنگ چیک کریں گے اونلی بیس گرام واشنگ پورڈر ڈال کے ہم اس کی فارمنگ پور چیک کریں ٹھیک ہے یہ پھر بھی میں نے لیاز بھائی بچا لیا کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا جی ٹھیک ہے زبردست اگر بچے اس کے اندر کوئی کپڑا وغیرہ ہوں اب ہم لیاز بھائی سفائی کے بات کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ میلہ کپڑا ہے ٹھیک ہے اس کی ہم سفائی کیسے کر رہا ہے یہ سرہ ٹھیک ہے وہ ہم چیک کر رہے ہیں ویسے تو جو لیڈیس ہیں وہ واشنگ پورٹر مشین میں ڈالنے کے بعد دس سے پندرہ منٹ کے لیے کپڑے کو پانی کے اندر رکھتی ہیں تاکہ اچھی طرح سے محل نکل جائے لیکن یہ واشنگ پورٹر جو ہے دیکھنے میں تو بہت اچھا بنا ہوا ہے تو اب دیکھتے ہیں پانی پر دیکھیں کچھ محل نکل رہی ہے دیل کو یہ دیکھیں لیاز کتنا گھنڈا پانی ہے سفائی کر رہا ہے جھاگ بھی بہت اچھے بہت رہا ہے پومنگ اچھی ہے اچھا دیل بھائی یہ اماؤنٹ کا کیا حساب ہوتا ہے اگر کوئی ملگوانا چاہے آپ سے یہ لیاز پہلے ہم پیسے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس پر بھی رہا مارڈر بنا کر اس کے اڈریس پر بھیجے کارگو کے ذریعے کے ٹرانسپورٹ گرز کے ذریعے بھیجے جس کے بھی وہاں جاتی ہو سروس جہاں پہ اویلی بلو وہاں اسی پر بھیجے زبردست رزائلتار ہے ماشاءاللہ سے کافی مل بھی نکال رہا ہے کپڑے کو چھاڑ کے دکھائیں مجھے ماشاءاللہ سے ریزائلٹ تو بہت اچھا ہے واشنگ پورڈر کا ریزائلٹ تو سب دوستوں کے سامنے ہیں جو بھی دوست ویڈیوز دیکھ رہے ہیں میں ایک دعا پھر آپ کو فارمولیشن شیئر کرنا چاہ رہا ہوں پانچ کلو گرام سوڈا ایش ہے اور ایک کلو گرام سیلفیوننگ ایسٹ ہے سو گرام رنگین دانا ہے اور سو گرام یوٹی بیس ہے پچاس گرام ایس ایل ایس ہے اور بیس گرام خوشبو ہے اور پچاس گرام وائٹ آئی ہے تقریباً اس کا اگر وزن دیکھا جائے تو چھے کلو تین سو بیس گرام بنتا ہے اگر اس کی کاؤسٹ دیکھی جائے تو چھے سو چھتیس روپے یعنی کہ سکس تھرٹی سکس یہ اماؤنٹ بنتی ہے تو اگر ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں وزن کے اوپر کاؤسٹ کو وزن کے اوپر تقسیم کرتے ہیں تقریباً ہنڈرٹ روپیز کی کلو کاؤسٹ کرتا ہے واشنگ پورڈر اگر کوئی دوست بنانا چاہے تو یہ واشنگ پورڈر بنا بھی سکتا ہے اس کے اوپر ایکسپیرمنٹ بھی کرتا سکتا ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیوز دوستوں کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اگر پسند نہ آئی ہو تو ڈبل لائک کریں اپنے دوست اپنے بھائی کو دے اجازت دعو میں یاد رکھئے گا محمد علیہ آس چشتی اللہ حافظ